انگلینڈ خلاف تیسرے ونڈے میچ میں کپتان بابر اعظم کی شاندار سنچری ونڈے کرکٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا عزاز اپنے نام کر لیا انگلینڈ کے خلاف تیسرے ونڈے میچ میں سنچری بنانے کے بعد بابر اعظم نے حاشم عاملہ اور ویراد کولی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تیسرے ونڈے میچ میں چودویں سنچری بنانے کے بعد بابر اعظم دنیا کے پہلے بلے باز بن گئے آخر کار بابر اعظم نے کون سا ونڈے کرکٹ کی تاریخ کا ریکارڈ اپنے نام کیا مکمل تفصیل جانئے اس ویڈیو میں لیکن مزید آگے بڑھ اس پہلے اگر آپ چینل پر نہیں ہوئے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ کرکٹ سے جوڑی تمام خبریں آپ کو سب سے پہلے جہاں پر ملتی رہیں السلام علیکم ویلکم ٹو سین سپورٹس آپ کو تفصیل سگاہ کرتے چلیں کہ انگلینڈ کے خلاف تیسے ونڈے میچ میں کپتان بابر اعظم کی شاندار سینچری بابر اعظم نے ونڈے کرکٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا عزاز اپنے نام کر لیا بابر اعظم نے تیسے ونڈے میچ میں اپنی چودہویں سینچری مکمل کی اس طرح بابر اعظم ونڈے کرکٹ کی تاریخ میں تیز ترین چودہ سینچریان مکمل کرنے والے دنیا کے پہلے بلے باز بن گئے اگر تیترین چودہ سینچریوں کی بات کریں تو ایبی ڈاویلہ نے اپنی تیترین چودہ سینچریان 131 انگلز میں بنائی تھی جبکہ شکر دھوان نے 105 انگلز میں اپنی چودہ سینچریان مکمل کی تھی انڈیا کے ویراد کولی نے اپنی تیترین چودہ سینچریان 103 انگلز میں جبکہ ڈیویڈ وارنر نے 98 انگلز میں اپنی چودہ سینچریان مکمل کی تھی جبکہ سوت افریقہ کے حاشم عاملہ میں اپنی تیترین سنچریاں صرف ستاسی انیغز میں مکمل کی تھی جبکہ بابر آزام نے اپنی چوراسی انیغز میں تیترین چودہ سنچریاں مکمل کرنے کے ساتھ یہ بڑا عزاز اپنے نام کر لیا ہے اس طرح بابر آزام نے ویراد کولی اور حاشم عاملہ جیسے بڑے بڑے بیٹسمنوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے یہ بڑا عزاز کرنے کے بعد بابر آزام دنیا کے پہلے بلے باز بن گئے اگر آپ بھی بابر آزام کے فین ہیں تو جو کمنٹ سیکشن میں بابر آزام کے بارے میں کوئی اچھا سا جملہ ضرور لکھیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد